بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی چینی فوج نے ڈپلومیٹک رابطوں کے نتیجے میں ہونے والے اتفاق کی خلاف ورزی کی ہے بھارتی فوج کا الزام بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی بھارت نے چین پر لداخ میں واقعہ پانگوینگ تسو جھیل کے علاقے کی موجودہ صورتحال پر تبدیلی کے لیے فوجی جاریت کرنے کا الزام آئد کر دیا انڈین میڈیا نے بھارتی وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا ہے کہ 29 اور 30 اگست کی درمیانی رات چینی سپاہیوں کی طرف سے جاریت دکھاتے ہوئے مشرقی لداخ کے حوالے سے حال ہی میں ڈپلومیٹک رابطوں کے نتیجے میں ہونے والے اتفاق کی خلاف ورزی کی گئی جس میں علاقے کی موجودہ صورتحال میں تبدیلی کی کوشش کی گئی جس پر بھارتی فوجیوں نے فوری طور پر حکمت عملی ترتیب دی اور اپنی پوزیشن کو مضبوط بناتے ہوئے چینی عزائم کو ناکام بنا دیا بھارتی میڈیا کے مطابق چین کے فوجیوں کی کثیر تعداد کی طرف سے کیے گئے اقتام کو بھارتی فوجیوں نے نہ صرف فوری طور پر ناکام کیا بلکہ ان کی پیش قدمی کو بھی محدود کر دیا بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراک شریف واسطوہ نے کہا ہے کہ علاقے میں حالات کو معمول پڑھ لانے کیلئے ضروری ہے کہ دونوں اطراف سے کی گئی فوجی پیش قدمی کو ختم کرتے ہوئے اہل کاروں کو فوری طور پر لائن آف ایکچول کنٹرول ل اے سی پر واقعہ معمول کی پوسٹوں میں واپس پھیجا جائے جس کا دونوں ممالک کی طرف سے متفقہ طور پر حال ہی میں اتفاق کیا گیا دوسری طرف چین کا موقف ہے کہ بھارت کو بڑی تصویر دیکھنی چاہیے اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے جامعہ اقتامات اٹھانے ہوں گے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات ایک بار پھر معمول کی سطحہ پر واپس آسکیں کے لیے بھارت کو دو طرفہ بورڈر کو مناسب حالت میں واپس لاتے ہوئے اس میں کیے جانے والے غیر ضروری تبدیلیوں کو ترک کرنا ہوگا موسیقی